سندھ کے ایک گھر میں شادی کی تیاریاں اروج پر تھیں بیٹی کو بیانے کا ارمان پورا ہونے کو تھا صبح بارات آنی تھی بہنے خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی گھر کو دھلن کی طرح سجا دیا گیا تھا آج رد جگہ کی رسم تھی دھلن کے لیے اس رات بیش قیمت جوڑا تیار کیا گیا تھا دھلن کو تیار کر کے سہیلیاں جھرمٹ میں لیے شور شرابے میں مصروف تھی کہ اچانک دھلن نے توپٹا سر سے اتار ڈالا کمرے میں موجود عورتوں کی کیکھیں نکل گئیں دھلن کا چہرہ تبدیل ہو رہا تھا بڑی بڑی سرکھ آنکیں ادھر ادھر گھوم رہی تھی اور گلے سے گرراہٹ کیسی آواز آ رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے دھلن کی خوبصورت بال آپس میں سختی سے مل کر خوفناک سنگو کی طرح اختیار کر گئے شاید یہ کسی سرکش جن کی شرارت تھی شادی کی خوشیاں خوف و گم میں تبدیل ہو گئی تھی صبح بارات آنی تھی پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا بات کو دبایا گیا مگر کب تک باہر اسرار بڑھ رہا تھا کہ مہمان آ چکے ہیں دھلن کو پنڈال میں لائے جائے ماں اور بہنیں زارو قطار رو رہی تھی کہ اب کیا ہوگا پریشانی کے عالم میں جہاں مختلف مشورے آ رہے تھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کیا کریں دھلن کے بھائی کو کسی نے مشورہ دیا ہمارے ہاں دعوت اسلامی کا ایک مدنی مرکز جزان مدینہ ہے جہاں بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت دامت برکات امہ العالیہ کے تعویزات مفت دیئے جاتے ہیں وہاں جا کر تعویزات لے آئے وہ فوراں گھر سے نکلے مدنی مرکز جزان مدینہ پہنچے وہاں تعویزات اتاریہ کے آفس پر موجود اسلامی بھائی کو پریشانی کے عالم میں ساری بات بتائی وہاں موجود اسلامی بھائی نے توجہ سے بات سن کر تسلی دی اور کچھ پہننے کے لیے تعویزات اتاریہ دیئے اور کاٹ کا عمل کر کے اس کا پانی بھی لیا اب دھلن کا بھائی بھاگے بھاگے گھر پہنچا اور آ کر تعویزات اتاریہ اپنی بہن کو پہنا دیئے کاٹ والا پانی کچھ پلایا اور کچھ اس کے بالوں پر چھرک دیا دھلن کا بھائی جیسے ہی یہ کر کے فارغ ہوا حیرت انگیز طور پر دھلن کی طبیعت سنبھلنا شروع ہو گئی اور سر کے بال جو خوفنات سنگوں کی شکل استیار کر چکے تھے وہ بھی درست ہو گئے اور تھوڑی ہی دیر میں دھلن مکمل درست ہو گئی پورے گھر کے افراد نے سکون کا سانس لیا اور دعوت اسلامی والوں کو دعائیں دینے لگے الحمدللہ دوسرے دن ہی دھلن کو بخیر و آفیت رخصت کر دیا گیا اگر آپ کوئی تکلیف پریشانی یا گھرے لو مسائل میں جھکڑے ہوئے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی مراکز شہر با شہر قائم ہیں وہاں جا کر اپنے مسائل بتائیں تعویزات اتاریہ کے بستوں سے رابطہ فرمائیں ہمارے فون نمبرز بھی ہیں ہمارے فون نمبرز پر کانٹیکٹ کریں ہمارے فیس بک پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کی پیجز پر میسج کریں انشاءاللہ عزوجل آپ کے مسائل حل کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی آپ کو مفت تعویزات اتاریہ پیش کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی تمام پریشانیاں اور تکلیفیں دور فرمائیں آمین و جاہن نبی جل امین صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم